ویلکم ایوریون تو اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کلاس ایٹھ انگلیش کی شارٹ سٹوریز میں سے چیپٹر سیکنڈ ہم نے اس سے پہلے کلاس ایٹھ انگلیش کے سبھی چیپٹرز اور ان کے کوسٹن آنسرز اپنی چینل پہ اپلوڈ کر دیئے ہیں آپ ہماری پلیلیس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں یا پھر ڈسکرپشن باکس میں لنک دی گئی ہے وہاں پہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں ہمارے چیپٹر کا نام ہے اکلیز تو چلیے جانتے ہیں کون ہے یہ اکلیز پہلے یہاں پہ انٹروڈکشن دی گئی ہے اسے پڑھ لیتے ہیں اکلیز was a handsome Greek hero یعنی کہ اکلیز Greek کا ایک خوبصورت hero تھا دیکھیں اکلیز ایک نام ہے اور handsome سے مطلب خوبصورت اور Greek ایک country کا نام ہے تو اکلیز Greek کا ایک خوبصورت hero تھا according to Greek mythology یعنی کہ Greek کی روایتی کہانیوں کے مطابق دیکھیں mythology ہوتا ہے روایتی کہانیاں گریگ کی روایتی کہانیوں کے مطابق جب اکلیز پائدہ ہوا تھا تو اکلیز کی ماں نے اس کو پکڑا اس کی ایڑی سے دیکھیں ہیڑ یعنی کہ پکڑا ہیل یعنی کہ ایڑی سے اور اسے ڈپ کی دی ریور سٹکس میں ڈپ کی دی اور ریور سے مطلب دریا اس کو ڈپ کی دی ریور سٹکس میں so that he could live forever تاکہ وہ زندہ رہ سکے ہمیشہ کے لئے دیکھیں live ہوتا ہے زندہ رہنا forever یعنی کہ ہمیشہ کے لئے as a result his heel was the only part of his body تو نتیجے کے طور پر اس کی باڈی میں ایڑی کا جو حصہ تھا which was not washed by the holy water تو ایڑی کا حصہ اس پاک پانی سے نہیں دویا گیا تھا تو دیکھیں holy water یعنی کہ پاک پانی مقدس پانی okay years later after surviving many battles یعنی کہ سالوں بعد جب اکلیز بہت ساری لڑائیوں میں سے زندہ بچ چکا تھا okay دیکھیں years later یعنی کہ سالوں بعد okay اور survive ہوتا ہے زندہ بچنا battles یعنی کہ لڑائیاں اکلیز finally died after an arrow struck him اکلیز آخر کار مر گیا جب اسے ایک تیر لگ گیا on his heel اس کی ایڑی پر okay تو دیکھیں finally یعنی کہ آخر کار died یعنی کہ مر گیا arrow سے مطلب تیر struck یعنی کہ لگ گیا on his heel اس کی ایڑی پر اب دیکھیں وہ کیوں مر گیا کیونکہ اس کی جو ایڑی تھی نا وہ مقدس پانی سے نہیں دوئی گئی تھی okay this is also the source of the expression اکلیز heel which means having a serious weakness یعنی کہ جو اکلیز کی heel ہے وہ اب ایک کہاوت کا ذریعہ بھی بن چکی ہے اور اکلیز کی heel کا مطلب لیا جاتا ہے serious weakness یعنی کہ خطرناک کمزوری okay مطلب جب کسی میں کوئی خطرناک کمزوری ہوتی ہے تو لوگ اس کو اکلیز کی heel کے ساتھ تشبیح دیتے ہیں okay تو دیکھئے source سے مطلب ذریعہ اور یہاں پہ expression سے مطلب ہے کہاوت okay اور serious یعنی کہ خطرناک weakness یعنی کہ کمزوری okay why do you think the boy in this story names his pet اکلیز یعنی کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس کہانی میں جو لڑکا ہے وہ اپنے پالتو جانور کا نام اکلیز کیوں رکھتا ہے okay تو دیکھئے think سے مطلب سوچنا اور پیٹ ہوتا ہے پالتو جانور اور اس کا جو پالتو جانور ہے وہ ہے tortoise یعنی کہ کچھوا okay what characteristics do you think that tortoise has which earnes him this name یعنی کہ آپ کی سوچ کے مطابق tortoise میں کونسی ایسی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے اسے یہ نام دیا جاتا ہے okay تو دیکھئے characteristics سے مطلب خوبیاں اور tortoise یعنی کہ کچھوا okay let's read the story to find out تو چلیے کہانی پڑھتے ہیں یہ جاننے کے لئے تو چلیے ہمارا چپٹر شروع کرتے ہیں perhaps one of the most weird and fascinating characters I met during my travelers was the rose beetle man یعنی شاید سب سے عجیب اور سب سے دلکش شخص جن سے میں اپنے سفر کے دوران ملا rose beetle man انہی میں سے ایک تھا تو دیکھئے perhaps یعنی کہ شاید اور weird ہوتا ہے عجیب fascinating یعنی کہ دلکش characters یعنی کہ کردار یا پھر شخص okay during my travelers میرے سفر کے دوران travel یعنی کہ سفر okay اور دیکھئے rose beetle ایک کیلے کا نام ہے اور یہ شخص روز بیٹلز کو اٹھا کے رکھتا ہے تو اس شخص کا نام پڑ گیا rose beetle man okay he had a fairy tale air about him یعنی کہ اس کے بارے میں ایک خیالی کہانی بنائی گئی ہے okay دیکھئے fairy یعنی کہ خیالی tale یعنی کہ کہانی about him اس کے بارے میں بنائی گئی ہے that was impossible to resist اور اس کہانی سے بچنا بلکل ناممکن تھا یعنی کہ ہر کوئی یہ کہانی سن رہا تھا کوئی نہیں تھا جو اس کہانی سے بچ سکتا تھا okay دیکھئے impossible ہوتا ہے ناممکن اور resist ہوتا ہے بچنا ٹھیک ہے اور میں بڑی بے سبری سے انتظار کرتا تھا کہ کب میری ملاقات روز بیٹل مین سے ہوں گی okay تو دیکھئے لک فاروڈ یعنی کہ انتظار کرنا ایگر یعنی بے سبری سے میری ملاقات ملاقات یعنی اس کے ساتھ روز بیٹل مین کے ساتھ okay یعنی کہ میں نے پہلی مرتبہ روز بیٹل مین کو ایک اکیلے روڈ پہ دیکھا leading to one other remote mountain village اور یہ روڈ جا رہا تھا دور دراز کے پہاڑی گاؤں میں سے ایک گاؤں کی اور دیکھئے saw یعنی دیکھا lonely road یعنی اکیلے روڈ پر جہاں پہ لوگ نہ ہو ٹھیک ہے اسے بولتے ہیں lonely road leading to جو کہ جا رہا تھا remote یعنی کہ دور دراز کے mountain village پہاڑی گاؤں میں یعنی رائٹر کہتا ہے اس سے بہت پہلے کہ میں اسے دیکھ پاتا میں اس کی آواز سن پا رہا تھا کیونکہ وہ بجا رہا تھا ایک لہراتی ہوئی ٹیون ایک چرواہے کی بانسوری پر تو دیکھئے ہیر ہوتا ہے سننا long before یعنی کے بہت پہلے اور ریپلنگ یعنی کے لہراتی ہوئی ٹیون یعنی دن میوزک کی دن شیفرڈ یعنی چرواہہ اور یہاں پہ پائپ سے بانسوری بریکنگ آف now and done کبھی کبھی رکتا تھا ٹھیک ہے تو دیکھئے بریکنگ آف سے مطلب ہوتا ہے رکنا اور now and then سے مطلب ہوتا ہے کبھی کبھی ٹھیک ہے سنگ ہوتا ہے گانا یعنی کچھ الفاظ اور کیوریس کا یہاں پہ مطلب ہے عجیب نیسل یعنی ناک والی آواز نیسل وائس یعنی کے ناک والی آواز اس کا چہرہ ایک لومڑی جیسا تھا ویڈ لارج آئیز اور اس کی آنکھیں بڑی تھی اور اس کے کپڑے بہت دلکش تھے اور اس کے سر کے اوپر ایک ٹوپی تھی یعنی اس ٹوپی کی جو برم تھی وہ تھی چوڑی اور ہلنے والی تو دیکھیں کیا ہوتا ہے برم برم ہوتا ہے ٹوپی کا یہ والا ہی سر ٹھیک ہے اور روز بیٹل مین کی جو ٹوپی ہے اس کی جو برم ہے نا ایک تو چوڑی ہے اور وہ ہلنے والی ہے اوکی یعنی روز بیٹل مین کی شرٹ پھٹی ہوئی تھی راؤن اس نیک گردن اور اس کی گردن کے آس پاس لٹکا ہوا تھا مفلر جو کہ تھا نرم سا حیرت انگیز بلو کلر کا اوکی تو دیکھئے فینٹیسٹک ہوتا ہے دلکش وان ہوتا ہوتا ہوا راؤن ہز نیک اس کی گردن کے آس پاس لٹکا ہوا تھا کریوٹ ہوتا مفلر سٹ لنگ بلو یعنی حیرت انگیز بلو کلر کا اور سیٹن ہوتا ہے نرم اوکی دی پاکٹس آفیس کوٹ بلجڈ یعنی کہ اس کے کوٹ کی جو جیب تھی وہ باہر نکلی ہوئی تھی دیکھئے پاکٹ ہوتا ہے جیب بلجڈ یعنی کہ باہر نکلی ہوئی تھی دی کانٹنٹس آلموسٹ سپلنگ آؤٹ اور اس میں جو چیزیں تھی وہ تقریبا گرنے ہی والی تھی دیکھئے یہاں پہ کانٹنٹس مطلب چیزیں آلموسٹ یعنی کہ تقریبا سپلنگ آؤٹ یعنی گرنے والی تھی یعنی کہ اس کا جو باندہ ہوا ٹراؤزر تھا وہ لٹک رہا تھا ان چمڑے کے جوتوں کے اوپر اور یہ جو چمڑے کے جوتے تھے ان میں جو پاؤں کی انگلیوں کی جگہ تھی وہ تھی اوپر کی اور مڑی ہوئی تو دیکھئے اس کے باندہ ہوا ٹراؤزر لٹک رہے تھے اور چمڑے کے جوتے کے جوڑے کے اوپر اور یہ جو جوتے پیچ ہوتا ہے کسی پھٹی ہوئی چیز کو باندھ نہ اور روپ ہوتا لٹک نہ پیر سے مطلب جوڑا لیدر شوز یعنی چمڑے کے جوتے اپ روٹی یعنی اوپر کی اور مڑے ہوئے تھے پاؤں کی انگلیوں کی جگہ سے اوکے اس ایکس اوڈنیری کریکٹر کریڑ بمبو کے بنائے ہوئے پنجرے کیج ہوتا ہے پنجرے فل آف پیجنز اور پنجروں میں بڑے ہوئے تھے پیجنز یعنی کبوتر اور چھوٹے چوزے اور بہت سارے عجیب قسم کے ٹھیلے بھی اٹھائے ہوئے تھے ایکس اوڈنیری سے مطلب ہوتا ہے عجیب اور کریکٹر ہوتا ہے شخص کیریڈ یعنی کس نے اٹھائے ہوئے تھے بمبو یعنی بمبو سے بنے کیج پنجرے اور اس میں بڑے ہوئے تھے پیجنز یعنی کبوتر ینگ چکنز یعنی چھوٹے چوزے سیورل ہوتا ہے بہت سارے میسٹیریوس یعنی عجیب اور سیکس یعنی ٹھیلے یعنی ایک ہاتھ سے اس نے پکڑی ہوئی تھی وہ بانسوری اپنے موں میں اور دوسری ہاتھ دوسری ہاتھ میں اس نے پکڑے ہوئے تھے بہت سارے کٹن کے ٹکڑے لینڈ کٹن یعنی کٹن کے ٹکڑے اوکے تو ایچ اف ویچ وز ٹائیڈ ان الماؤ سائز روز بیٹل اور ہر ایک کٹن کے کپڑے کا جو ٹکڑا تھا اس سے بندہ ہوا تھا بادم کے سائز کا ایک روز بیٹل میں نے آپ سے کہا جو روز بیٹل ہے وہ کیڑے کا نام ہے اوکے گلیٹرنگ گولڈن گرین ان دی سن اور وہ دوپ میں سنہرے اور ہر رنگ سے چمک رہے تھے یعنی کہ وہ روز بیٹل دوپ میں چمک رہے تھے اوکے تو دیکھئے ہیل سے مطلب پکڑا ہوا تھا اور ماؤت ہوتا ہے مو اوکے لینڈ ساف کارڈن سے مطلب ہے پیس آف کارٹن اوکے دیکھیں ٹائے ہوتا ہے بان ایل ماؤن سائز یعنی کے بادم کے سائز کا اوکے اور گلٹرنگ ہوتا ہے چمک گولڈن یعنی سنہرے گرین یعنی دوپ میں سنہرے اور ہر رنگ سے چمک رہے تھے یعنی وہ سارے روز بیٹل اڑ رہے تھے بیٹل مین کی ٹوپی کے اردگرد ٹائنگ ٹو اسکیپ فرام دی ٹیڈ تائیڈ فیملی ایراؤنڈ یعنی کہ وہ بجنا چاہتے تھے اس داگے سے جو کہ انہیں کس کے باندھا ہوا تھا ان کی کمر کے آس پاس تو دیکھئے سارے فلائنگ راؤنڈ ہیٹ وہ اڑ رہے تھے اس کی ٹوپی کے اردگرد ٹائنگ ٹو اسکیپ یعنی کہ کوشش کر رہے تھے بچنے کی اس داگے سے تائیڈ فیملی جو کہ باندھا ہوا تھا کس کے ایراؤنڈ دیئر ویسٹ ان کی کمر کے آس پاس تو دیکھئے فلائ ہوتا ہے اڑنا اور راؤنڈ ہیٹ یعنی اس کی ٹوپی کے آس پاس اور ٹرائ ہوتا ہے کوشش کرنا اسکیپ ہوتا ہے بچنا اور تھریڈ ہوتا ہے داگہ ٹائے ہوتا ہے باندھا فیملی ہوتا ہے کس کے اور ویسٹ ہوتا ہے کمر یعنی کبھی کبھی جب وہ بینہ کامیاب ہوئے چکر لگا لگا کے تھک جاتے تھے تو ان بیٹل میں سے ایک بیٹل بیٹھ جاتا تھا تھوڑے سے لمحے کے لیے بیٹل مین کی ٹوپی پر بیٹل لانچ ایٹس یعنی اس سے پہلے کہ وہ شروع کر دیتا اپنا ناختم ہونے چکر دیکھئے ناختم ہونے چکر تو دیکھئے اوکی جنالی کا مطلب ہے کبھی کبھی اور ٹائیڈ ہوتا ہے تھک جانا اور سرکل ہوتا ہے چکر کٹنا ویڈ آوٹ سکس بینا کامیابی سکس ہوتا ہے کامیابی اور سیٹل فار مومنٹ ہوتا ہے تھوڑے سے لمحے کیلئے ریسٹ کرنا یعنی کہ سیٹل کرنا اور لانچ ہوتا ہے شروع کرنا ونس مور یعنی دوبارہ سے اور انڈلیس یعنی ناختم ہونے والا میری گو راؤنڈ میری گو راؤنڈ مطلب ہے چکر اوکی وین ہی سار روجر می پیٹ ڈاغ اینڈ می روز بیٹل مین سٹاپ تو روز بیٹل مین رک گیا ٹوک آف ہز ریڈیکولیس ہیٹ اور اس نے اتاری وہ اپنی مزاہیہ ٹوپی اوکی دیکھیں ٹوک آف یعنی کہ اتاری اور دیکھیں ریڈیکولیس ہوتا ہے وہ چیز جس پہ ہسی آ جائے یعنی کہ مزاہیہ ٹھیک ہے کر ہی سمائل ایٹ اس اور وہ ہماری اور مسکر آیا سمائل یعنی مسکر آیا ایٹ اس یعنی ہماری اور پوٹ آن اس ہیٹ اگین اور اس نے دوبارہ سے اپنی وہ ٹوپی پہن لی ٹھیک ہے تو پوٹ آن ہوتا ہے پہن نا ہیٹ سے مطلب ٹوپی اگین یعنی دوبارہ سے ریز ہیٹ اور اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے ریز سے مطلب اٹھانا اور ہیٹ یعنی ہاتھ یعنی کہ اس نے ہلائی اپنی وہ لمبی اور کمزور انگلیاں میری اور ٹھیک ہے تو دیکھئے ریز یعنی کمزور فنگر یعنی انگلیاں اٹ می یعنی میری اور میں اس پوچھا کیا وہ کسی جشن میں گیا ہوا تھا تو دیکھئے یعنی میں نے اسے پوچھا کیا وہ کسی جشن میں گیا ہوا تھا تو فسٹا ہوتا ہے کوئی پبلک کا جشن تو اس نے اپنا سر زور سے ہلایا یعنی اپنا سر زور سے اور اس نے اپنی وہ بانسری بر اپنے ہونٹوں میں اور اس نے بہت خوبصورت ایک دن بجائی ٹھیک ہے پلی یعنی بجائی لیلٹنگ یعنی خوبصورت ٹیون یعنی دن بانسری پر اور پھر وہ رک گیا اور اس نے اپنے انگوٹھے کو جٹکا کندے کے اوپر تو دیکھئے جٹکا دیا یعنی اپنے انگوٹھے کو اور اس شولڈر اپنے کندے پر یعنی کہ وہ اشارہ کر رہا تھا اس راستے کی اور جہاں سے وہ آیا تھا ٹھیک ہے تو دیکھئے پوائنٹنگ ہوتا اشارہ کرنا یعنی کہ پیچھے اس راستے کی اور جہاں سے وہ آیا تھا وہ مسکر آیا اور اس نے اپنی شہادت کی انگوٹھے کو رگڑا ٹھیک ہے دیکھئے ہی سمائل یعنی کہ وہ مسکر آیا اور ربڑ رب ہوتا ہے رگڑنا اس فور فنگر فور فنگر سے مطلب شہادت کی انگلی ان تھم اور انگوٹھا اس نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو رگڑا تو گدر یعنی کہ ایک ساتھ ایکسپریس کہ پینسے چاہیے ہے دیکھئے ایکسپریس ہوتا ہے ظاہر کرنا اور وانٹ ہوتا ہے چاہنا اور منی سے مطلب پینسے یعنی کہ مجھے اچانک سے احساس ہوا شاید وہ بول نہیں پاتا ٹھیک ہے دیکھئے اچانک سے احساس ہوا کہ وہ بول نہیں سکتا ٹھیک ہے سپیک ہوتا ہے بولنا تو ہم روڑ کے بیچ میں ہی کھڑے رہتے ہوئے روڑ کے بیچ میں ہی میں نے اس کے ساتھ بات چیت جاری رکھی بات چیت و اس کے ساتھ اور اس نے جواب دیا بڑی چالاکی کے ساتھ ریپ لائی جواب دیا چالاکی سے اور پینٹی مام ہوتا ہے اشاروں کے ساتھ اس نے جواب دیا اشاروں سے بڑی چالاکی کے ساتھ یعنی کہ میں نے روز بیٹل مین سے پوچھا کہ آپ کے پاس روز بیٹل کس کے لیے ہیں چھوٹے لڑکوں کے اور اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ ان کے لیے ہیں ٹھیک ہے اس نے کارٹن کی ایک پیس نکالی جس سے ایک بیٹل بندہ ہوا تھا اور اس نے اسے گھمایا اپنے سر کی اردگرد کافی زور سے گھمایا تو دیکھئے آسک ہوتا ہے پوچھنا اور اشارہ کرنا اور ہنگ ہوتا ہے لٹکا ہوا ٹھیک ہے اور ہوتا ہے گھمانا چکر لگانا ریپڈل یعنی کافی تیزی سے راؤن ہز ہیڈ اپنے سر کے اردگرد تو جلدی سے ہی وہ کیڑا جیسے زندگی میں آ گیا اور اس نے سیاروں کی طرح اپنی گرد شروع کر دی جیسے جو سیارے ہیں زمین ہیں چاند ہیں وہ سورج کی اردگرد گھوم رہے ہیں تو اسی طرح سے یہ کیڑا بھی گھوم نے لگ تو دیکھ جلدی سے انسیکٹ کیڑا آ گیا زندگی میں اور اس نے شروع کر دیا پلینٹ کی طرح اپنے گردش کرنا چکر کاٹ پوائنٹ اپ آسمان کی اور اشارہ کرتے ہوئے پوائنٹ اشارہ کرتے ہوئے آسمان کی اور اس نے فیلائے اپنے بازوں اور اس نے دی گہری ناک والی آواز دیکھیں گہری ناک والی آواز اس نے دی اپنی گہری ناک والی آواز تو پھر اس نے اپنے بیٹلز کو گم آیا اپنے سر کے ارد گرد تاکہ وہ سارے شروع کر دیں آواز کرنا جلدی سے ٹھیک ہے دیکھیں تاکہ ان سب نے شروع کر دیا بز آواز کرنا جلدی سے اوکے اگزاستیڈ بائی ایکسپلینیشن یعنی وضاحت کرتے ہوئے تھکنے کی وجہ سے دیکھیں اگزاستیڈ یعنی تھک جانا اور ایکسپلینیشن ہوتا ہے وضاحت کرنا یعنی کہ وضاحت کرتے ہوئے تھکنے کی وجہ سے ہی سیٹ ڈاؤن یعنی روز بیٹل مین نیچے بیٹھ گیا اور اس نے بجائی ایک چھوٹی سی دن آن ہیس فلیوٹ اپنی بانسری پر بریکنگ آف تو سنگ ان ہیس کیوریس وائس اور جب وہ اپنی عجیب آواز میں گا رہا تھا تو وہ بیچ بیچ میں رک جا رہا تھا بریکنگ آف یعنی کہ رکنا کیوریس ہوتا ہے عجیب اور وائس ہوتا ہے آواز ٹھیک ہے دیوائر ناٹ کلیر ورڈس یعنی اس کے جو الفاظ تھے وہ صاف نہیں تھے ٹھیک ہے کلیر ہوتا ہے صاف اس کے الفاظ صاف نہیں تھے بٹے ہوتا ہے گرگراہٹ کی آواز بلکہ وہ ایک کڑی تھی عجیب گرگراہٹ کی پریزنٹ لی ہی سٹف ہی فلیوٹ انٹو ہی بلجنگ پاکٹ تو جلدی سے ہی اس نے اپنی بانسوری بر لی اپنی باہر نکلی ہوئی جیب میں اور پھر اس نے اپنے کندے سے چھوٹے سے ٹھیلے کو ہلایا تو دیکھئے پریزنٹ لی کا مطلب جلدی سے اور سٹف سے مطلب برنا اور بلجنگ پاکٹ باہر نکلی ہوئی جیب اور سونگ ہوتا ہے ہلا نا ہی انڈی دی یعنی کہ اس نے اس ٹھیلے کو کھولا انڈی یعنی کھولا اور میں حیران ہو گیا یعنی کہ ہیران ہو گیا یعنی آدھا درجن گئے اس دول والی روڑ کی اوپر دیکھئے درجن ہوتا ہے درجن یعنی کچھوے گئے دول والی روڑ کی اوپر دست روڑ ہوتا ہے دول والی روڑ وید آئل یعنی ان کے شیلز کو پولش کی گئی تھی تیل کے ساتھ دیکھیں جو شیل ہے یہ ہوتا ہے باہر کا حصہ یعنی ان کے باہر کے حصے کو پولش کی گئی تھی تیل کے ساتھ اور اس نے ان کی اگلی ٹانگوں کو سجایا تھا فرن ٹانگ یعنی اگلی فیتوں سے اس نے اگلی ٹانگوں کو سجایا ہوا تھا یعنی کہ آہستہ سے اپنے سر اور اپنی ٹانگیں باہر نکالی چمکتے ہوئے اپنے خول سے ٹھیک ہے تو دیکھیں سلولی یعنی کہ آہستہ سے یعنی کہ نکالے اپنے سر اور اپنی ٹانگیں اپنے چمکتے ہوئے خول سے تو دیکھیں سلولی اسے مطلب آہستہ سے نکالنا اور گلیمی ہوتا چمکتا ہوا ٹھیک ہے اور وہ نکل پڑے روڑ پر بینہ کسی جوش کے ٹھیک ہے اور نکل پڑے راستے پر بینہ کسی جوش کے تو دیکھیں انتھوزیزم کو مطلب ہوتا ہے جوش اوکے میں دیکھتا رہا توجہ کے ساتھ دیکھتا رہا توجہ کے ساتھ یعنی کہ مجھے پسند آیا پٹیکیولر یعنی خاص طور پر ٹوک مجھے پسند آیا وہ تھا چھوٹا ٹوٹائز ویدہ شیل اور شیل کا سائز تھا چائے کے کب جتنا یعنی یہ ٹوٹائز مجھے دوسروں سے طاقتور نظر آیا اوکے یعنی یہ مجھے لگا سپرائٹ لائر یعنی طاقتور دوسروں سے اوکے اٹس آئز وائر برائیڈ یعنی اس کی آنکھیں چمک رہی تھی برائیڈ یعنی چمک رہی تھی اور یہ چلنے میں بہت تیز تھا ٹھیک ہے واک ہوتا ہے چلنا اور تیز تھا یعنی میں بیٹھا اسے دیکھتا رہا لمبے عرصے تک اوکے دیکھئے سیٹ ہوتا ہے بیٹھنا اور لک ہوتا ہے دیکھنا یعنی میں نے خود کو یہ بات منا لی کہ گھر والے اس کے آنے پر اس کا استقبال کریں گے بڑے جوش کے ساتھ تو دیکھئے کنونس ہوتا ہے منا لینا myself یعنی خود کو اور گریٹ ہوتا ہے استقبال کرنا یعنی خوش آمد کہنا ٹھیک ہے arrival یعنی آنے پر اور ولا کا مطلب ہے گھر اوکے the fact that i had no money on me did not worry یعنی کہ مجھے اس بات سے کوئی فکر نہیں ہوئی کہ میرے پاس پینسے نہیں ہے تو دیکھئے money سے مطلب پینسے اور وری ہوتا ہے فکر کرنا i would simply tell the man to call at the villa for payment یعنی کہ میں اس آدمی کو صرف اتنا ہی بتاؤں گا کہ پیسے کے لیے گھر پہ آ جانا it never occurred to me that he might not trust me یعنی کہ میری سوچ میں ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا کہ شاید وہ مجھ پہ یقین نہیں کرے گا تو دیکھئے never سے مطلب کبھی نہیں اور occurred یعنی کہ واقعہ ہونا اور trust ہوتا ہے بروسہ کرنا یعنی کہ یہ بات حقیقت تھی کہ میں ایک انگریز تھا تو یہی بات کافی تھی کیونکہ جزیرے والوں کے دل میں انگریز کے لیے پیار ہے اور عزت ہے تو دیکھئے آئیلینڈ سے مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں پہ چاروں طرف پانی ہو اور بیچ میں خوشکی ہو تو ایسی جگہ کو آئیلینڈ کہتے ہیں اور جو لوگ آئیلینڈ پہ رہتے ہیں انہیں کہتے ہیں آئیلینڈرز تو آئیلینڈرز کے دل میں انگریزوں کے لیے پیار ہے اور عزت ہے ریسپیکٹ ہوتا ہے عزت میں روز بیٹل مین سے قیمت پوچھی چھوٹے کچھوے کی آسکر یعنی کہ پوچھی اور پرائز ہوتا ہے قیمت چھوٹے کچھوے کی ہی ہیلڈ اپ بوت ہینڈز اس نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے ہیلڈ اپ یعنی اٹھائے بوت ہینڈز دونوں ہاتھ فنگر سپریڈ آؤٹ اور اس نے اپنی انگلیاں فیلا دی فنگر یعنی انگلیاں سپریڈ آؤٹ یعنی فیلا دی میں نے اپنا سر ہلایا زور سے اور میں نے اپنی دو انگلیاں اٹھائی دیکھیں شوک یعنی ہلایا میرا سر فنگر یعنی زور سے اور میں نے اٹھائی دو انگلیاں یعنی بے خبری میں میں نے اس کی نکل کر دی ٹھیک ہے انکانسیس یعنی بے خبری میں امیٹیٹنگ ہم میں نے اس کی نکل کر دی تو دیکھیں کیوں یہ لوگ اپنی انگلیاں باہر نکال رہے تھے کیونکہ یہ لوگ ایک دوسرے کو قیمت بتا رہے تھے ٹھیک ہے ایک جو ہے وہ ایک قیمت بتا رہا تھا اور جو دوسرا ہے وہ دوسری قیمت بتا رہا تھا تو اس نے اس سوچ پہ ڈر کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر دی ٹھیک ہے اس نے اپنی آنکھیں بند کر دی اس خیال پہ تو دیکھیں کلوز ہوتا ہے بند کرنا اور ہرر ہوتا ہے ڈر اور خیال اس نے اس خیال پہ اپنی آنکھیں بند کر دی اور اس نے اوپر اٹھائی نو انگلیاں ٹھیک ہے آئی ہیلڈ اپ تھری تو میں نے اٹھائی تین انگلیاں روز بیٹل مین لکڈ سورو فل انڈ سائیڈ تو روز بیٹل مین مجھے نظر آیا دکھی اور اس نے ایک دکھ بڑی سانس لی ٹھیک ہے دیکھیں سائی ہوتا ہے دکھ بڑی سانس لینا اوکے اور سورو فل ہوتا ہے دکھی اوکے سو وی سیٹ ان سائیلنس تو پھر ہم بیٹھ گئے خاموشی کے ساتھ سائیلنس یعنی کہ خاموشی کے ساتھ اور ہم گھر گھر سے دیکھنے لگے کچھوں کی اور دیکھیں سٹیر ہوتا ہے گھر گھر سے دیکھنا ٹھیک ہے ہم گھر گھر سے دیکھنے لگے ٹھیک ہے جو کہ روڑ کے اوپر ایک الگ طریقے سے رینگتے ہوئے چل رہے تھے اوکے دیکھیں کریمنگ ہوتا ہے رینگتے ہوئے چلنا آنسرٹینلی یعنی کہ ایک الگ ہی طریقے سے دین دے روز بیٹل مین پکڈ اپ دے ریپٹائل تو پھر روز بیٹل مین نے ایک کچھوے کو اٹھایا اور مجھے دکھایا ان پینٹو مائم یعنی کہ اشاروں کے ساتھ ہاو لولی اٹھ شیل واز وہ مجھے یہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو اس کا شیل کتنا پیارا ہے تو اس نے مجھے یہ ٹارٹائز میرے حوالے کر دیا اور اس نے اٹھائی پانچ انگلیاں تو دیکھئے پکڈ اپ یعنی کہ اٹھایا ریپٹائل ریپٹائل ہوتا ہے رینگنے والا جانور یعنی کہ کچھوے اور مجھے دکھایا پینٹو مائم ہوتا ہے اشارے کے ساتھ اور دیکھئے لولی یعنی کہ پیارا ہینڈ اڈ می یعنی کہ میرے حوالے کیا میرے ہاتھ میں دیا تو پھر میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس پینسے نہیں ہیں اور کہ اس نے پینسے لینے کیلئے گھر پہ آنا پڑے گا یعنی کہ اس نے اپنا سرح لایا جیسے کہ یہ دنیا کی سب سے عام بات تھی کونسی عام بات تھی کہ وقت پہ پیسے نہ ہونا اور گھر پہ جانا پیسے لینے کیلئے جیسے یہ دنیا کی ایک عام بات تھی تو دیکھئے یہاں پہ نیچرل تھینگ سے مطلب ہے عام بات اور ورڈ یعنی کہ دنیا ایکسائٹیڈ بائی اوننگ دس پیٹ یعنی کہ میں خوش ہو گیا اس پالتو جانور کو لینے کے بعد ایکسائٹیڈ یعنی کہ خوش ہو گیا بائی اوننگ دس پیٹ اس پالتو جانور کو لینے کے بعد میں نے چاہا کہ میں جلدی جلدی گھر واپس جاؤں سب کو یہ دکھانے کے لئے تو دیکھئے کویکلی یعنی کہ جلدی سے ایوری ون یعنی کہ ہر ایک کو سو آئی ہوریڈ آف ایلانگ دا روڈ تو میں جلدی سے نکلا روڈ پر دیکھئے ہوریڈ آف یعنی کہ جلدی سے نکلا ایلانگ دا روڈ روڈ پر بیفور ڈائیونگ ڈا ہیل سائیڈ یعنی کہ پہاڑی علاقے میں نیچے اترنے سے پہلے آئی گلینسڈ بیک میں نے پیچھے کے اور نظر ماری تو دیکھئے ڈائیونگ ڈاؤن سے مطبع ہوتا ہے نیچے اترنا اور ہل سائیڈ یعنی کہ پہاڑیوں والا علاقہ گلینس ہوتا ہے نظر مارنا ٹھیک ہے تو روز بیٹل مین سڑک پہ اسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا ویبلنگ ہیس فلیوٹ اور وہ بجا رہا تھا اپنی بانسوری ویبلنگ یعنی کہ بجا رہا تھا ہیس فلیوٹ اپنی بانسوری اوکے دنیو ارائیوال واز کرسنڈ اکلیز یعنی کہ نئے آنے والے جانور کا نام رکھا گیا اکلیز اوکے تو کرسن یعنی کہ نام رکھا گیا اور یہ نکلا ایک بہت ہی کابل جانور ہسی خوشی کے احساس کے ساتھ تو دیکھئے ترنڈ آؤ یعنی کہ نکلا انٹیلیجن یعنی کہ کابل بیسٹ یعنی کہ جانور ٹھیک ہے اور سنس ہوتا ہے احساس ہیومر ہوتا ہے ہسی خوشی سنس آف ہیومر ہسی خوشی کا احساس یعنی کہ اس نے جلد ہی اپنا نام سیکھ لیا یعنی کہ سیکھ لیا اس نام اس کا نام سون یعنی کہ جلد ہی یعنی کہ ہمیں ایک یا دو مرتبہ اسے بلانا پڑتا اور وہ ظاہر ہو جاتا اوکے ونس یعنی کہ ایک مرتبہ ٹوائس یعنی کہ دو مرتبہ اور ایپئر ہوتا ہے ظاہر ہونا لنبرنگ ایلانگ آن ٹپ ٹو اور وہ پنجوں کے بل بے ڈنگے طریقے سے چلتے ہوئے آ جاتا ٹھیک ہے دیکھیں لنبرنگ یعنی کہ بے ڈنگے طریقے سے ٹپ ٹو یعنی کہ پنجوں کے بل چلنا اور وہ بیٹا تھا شاہی انداز میں دوپ میں جبکہ ہم اس کے سامنے لیٹس کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں کاٹ کے ڈالتے تھے اوکے دیکھیں لیٹس ایک سبزی کا نام ہے ٹھیک ہے بٹس یعنی کہ ٹکڑے ہم اس کے سامنے لیٹس کے ٹکڑے ڈالتے تھے اور وہ شاہی انداز میں دوپ میں بیٹھا رہتا تھا تو دیکھیں سکوٹ سے مطلب بیٹھنا اور ریگلی یعنی کہ شاہی انداز میں اوکے یعنی کہ اسے انگور اتنے ہی پسند تھے جتنے کے روجر کو اور آپ پتہ ہے جو روجر ہے وہ رائٹر کا کتہ ہے ٹھیک ہے اور گریپ سے مطلب انگور تو اس لئے ہمیشہ ان دونوں میں دشمنی رہتی تھی اوکے ہمیشہ بڑی رائیولی دشمنی ان دونوں میں ہمیشہ دشمنی رہتی تھی یعنی کہ اکلیز موں میں انگور لیے بربڑاتا رہتا تھا ٹھیک ہے دیکھیں ممبلگ ہوتا ہے بربڑانا یعنی کہ تھوڑ دھڑی آواز کرنا اوکے یعنی کہ اکلیز موں میں انگور لیے بربڑاتا رہتا تھا دشمنی اور اس کی تھوڑی سے جو رس ہے وہ گرتی رہتی تھی اور روجر لیٹا ہوا اسے دیکھتا رہتا تھا تو دیکھیں لائے ہوتا ہے لیٹنا اور واج ہوتا ہے دیکھنا اوکے اس ماؤھ ڈرولنگ سلائیوہ اور جو روجر ہے اس کے موں میں سے تھوک ٹپک رہا ہوتا تھا ٹھیک ہے دیکھیں ڈرولنگ یعنی کہ ٹپک رہا ہوتا تھا سلائیوہ یعنی کہ تھوک روجر always had his fair share of the fruit یعنی کہ روجر کو ہمیشہ اس کے حصے کا پھل مل جاتا تھا لیکن پھر بھی ایسا ظاہر ہوتا تھا کہ کچھوے کو کوئی پکوان دینا اس کے لئے ایک فضول بات ہے یعنی کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو پکوان آپ کچھوے کو دے رہے ہو وہ آپ مجھے دے دو تو دیکھیں ویش ہوتا ہے زائع یعنی فضول اور ڈلی کیسز یعنی کہ پکوان جب کھانے پینے کا کام ختم ہو جاتا جب کھانے پینے روجر ووڈ کریپ ٹو اکلیس تو روجر جا کے بڑھ جاتا اکلیس کی اور اس کو چاٹنے لگتا کافی زور سے یعنی کہ انگوروں کا جوس لینے کے لئے جو کہ ریپٹائل یعنی کہ کچھو نے گرائے ہوا تھا اپنے اوپر تو دیکھیں کیپ ایس مطلب ہوتا ہے نظر یعنی زور سے اور گرائے ہوا خود پہ اکلیس گھسے سے بری گرگر والی آواز کرتے ہوئے اپنے شیل میں چلا جاتا یعنی کہ جب روجر اس کو چاٹنے لگتا تو گھسے سے اپنے شیل میں چلا جاتا اور باہر آنے سے منع کرتا جب تک ہم روجر کو وہاں سے ہٹا نہیں دیتے تو دیکھئے ریٹریٹ ہوتا ہے واپس چلے جانا اور غصے میں ٹھیک ہے اور غرگر کی آواز کرنا اوکے جب تک ہٹا دینا اور سین مطلب جگہ ٹھیک ہے باہر 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 لیکن اکلیز کو جو پھل سب سے زیادہ پسند تھا وہ تھا وائل سترابری ٹھیک ہے ہی وڈ بی کم ہسٹریکل یعنی کہ وہ دیوانہ ہو جاتا تھا اگر اسے تھوڑی سی سترابری نظر آ جاتی تھی اوکے تو دیکھیں ہسٹریکل یعنی کہ دیوانہ ہو جاتا تھا جب اسے تھوڑی سی سترابری نظر آ جاتی تھی چھوٹی چھوٹی سترابری کو وہ کھاتا تھا ایک مرتبہ ننگل کے ٹھیک ہے دیوار ہوتا ہے کھانا ایک مرتبہ ننگل کے اوکے فار دی وی سائز کیونکہ چھوٹی چھوٹی سٹرابری کا سائز ہوتا تھا موٹے سے مٹر جتنا اوکے اگر اگر تم اسے بڑی سی سٹرابری دیتے یعنی کہ وہ ٹھوکر کھاتے ہوئے پوری سپیڈ سے دوڑتا ہوا جاتا تھا جب تک وہ ایک پور سکون جگہ پر نہیں پہنچ جاتا تھا جہاں پہ وہ جا کھا سکے آرام کے ساتھ تو دیکھئے گریب ہوتا ہے چھین پکڑنا زور سے اور ماؤ ہوتا ہے مون اور سٹمبل آف ہوتا ہے ٹھوکر کھانا ٹھیک ہے پوری سپیڈ سے دوڑنا اور ریج ہوتا اور لاجر ہوتا ہے آرام اکلیز ایسی ایسی یعنی اکلیز ایک شوق بنالیا تھا انسانوں کے ساتھ رہنے کا پیشن یعنی شوق انسانوں کے ساتھ رہنے کا جب باگ میں آ جاتا تو وہاں پہ جاڑیوں میں تھوڑا شور ہونے لگ رسل یعنی شور جاڑیوں میں اکلیز رنکل تو اکلیز کے چہرے پہ جوریاں پڑ جاتی اور اس کا چہرہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ارنیس فیس یعنی اس کا سنجیدہ چہرہ ادھر دیکھنے لگتا رسل سے آواز آنا اور بوش جاڑیوں میں ٹھیک ہے رنکل ہوتا جوریاں پڑ جانا ارنیس فیس یعنی کہ سنجیدہ چہرہ اوکی اور پوکت ہوتا ہے ادھر ادھر دیکھنا اگر آپ کسی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ خود کو خوش کرنے کے لیے تمہارے پاؤں کے اتنے قریب آتا جتنا وہ آسکتا تھا تو دیکھے کانٹنٹ ہوتا ہے خود کو خوش کرنا اوکی اور وہاں آپ کے پاؤں کے پاس وہ سو جاتا ایک گہری نیند میں ٹھیک ہے دیکھے یعنی گہری سلیپ یعنی نیند میں اوکی اگر آپ کسی کالین پہ لیٹے ہوئے ہیں اور دوپ لے رہے ہیں اوکی دیکھے لائنگ یعنی کہ لیٹے ہوئے ہیں کسی کالین پر سن باتھ یعنی دوپ لے رہے ہیں یعنی کہ وہ جلدی سے راستے میں آ جاتا کالین کے اوپر اور حیرت زدہ طریقے سے اس کے چہرے کے اوپر ہسی خوشی کے اظہار ہوتے تو دیکھیں ایکسپریشن یعنی کہ اظہار اور بیمیوس یعنی حیرت زدہ طریقے سے اور ہیومر ہوتا ہسی خوشی تو وہ تمہارا جائزہ لیتا یعنی کہ تمہاری جانج کرتا اور پھر تمہاری بارڈی کا کوئی حصہ چوز کرتا جہاں پہ اسے مارٹنی کا کام کرنا ہوتا یعنی کہ تمہاری بارڈی کے اس حصے پہ وہ چڑھ جاتا ٹھیک ہے if you shook him off اور اگر تم اسے وہاں سے اتار دیتے it would only give you temporary respite تو پھر وہ تمہیں تھوڑے سے time کے لیے rest کرنے دیتا temporary یعنی کہ تھوڑے سے time کے لیے respite یعنی کہ rest کرنے دیتا for Achilles would circle تو دیکھئے circle سے مطلب چکر لگا نا the garden یعنی کہ until یعنی کہ he found you again جب تک تم اسے دوبارہ نہیں مل جاتے اوکے then one day the garden gate was left open تو ایک دن باغ گیٹ ہے وہ کھلا رہ گیا تھا and Achilles was nowhere to be found اور Achilles کہیں پہ بھی نہیں مل رہا تھا nowhere یعنی کہ کہیں پہ بھی نہیں to be found مل رہا تھا search parties were immediately organized یعنی کہ ڈونڈنے والوں کو بہت جلدی بلایا گیا search parties یعنی کہ ڈونڈنے والوں کو بہت جلدی immediately یعنی بہت جلدی organized یعنی کہ بلایا گیا and a family wondered about the olive grows اور جو گھر والے تھے یعنی جو family والے تھے وہ جا کے گھوم رہے تھے olive کے باغ میں یعنی کہ وہاں پہ اکلیز کو ڈھونڈ رہے تھے ٹھیک ہے تو دیکھئے wonder یعنی کہ پھر رہے تھے گھوم رہے تھے olive کے garden میں شاؤٹنگ اکلیز سٹرابریز اکلیز اور وہاں پہ جا کے چلا رہے تھے شاؤٹنگ یعنی کہ چلا رہے تھے اکلیز سٹرابریز یعنی کہ چلا رہے تھے اکلیز سٹرابریز کھاؤ پھر اس کا نام پکار رہے اکلیز اوکے ایٹ لیند وی فاؤنڈ ہم یعنی بہت دیر بعد وہ ہمیں ملا وی فاؤنڈ یعنی کہ ہمیں وہ بات یہ تھی کہ وہ مر چکا تھا ڈیڈ یعنی کہ مر چکا تھا اوکے حالانکہ لیسلی نے جو کوشش کی کہ یہ فرضی طور پر سانس لے لے اور جو مارگو نے صلاح دی یعنی کہ زبردست تھی اس کے گلے میں سٹرابریز ڈال دو یعنی کہ اس نے وضاحت کی کہ اس کو کچھ دو کھانے کی لیے تاکہ یہ زندہ رہ سکے تو دیکھئے جو لیسلی ہے وہ رائٹر کا کوئی دوست ہو سکتا ہے اس نے ایٹمٹ یعنی کوشش کی آرٹی فیشر یعنی فرضی طور پر سانس لینا اور مارگو بھی رائٹر کا دوست ہو سکتا ہے اس نے صلاح دی سجیشن ہوتا ہے صلاح دینا کہ زبردست اس کے گلے میں سٹرابری کو ڈال دو ٹھیک ہے تو تھروٹ ہوتا ہے گلہ اوکی اور ایکسپلین ہوتا ہے واضح کرنا یعنی کہ ناکام ہو گئے سب کوئی بھی جواب نہیں ملا ٹھیک ہے ریسپانس ہوتا ہے جواب یعنی کہ اس کی لاش کو دفنایا گیا باغ میں ایک سٹرابری کے پلانٹ کے نیچے تو دیکھئے کپس ہوتا ہے لاش اور بری ہوتا ہے دفنانا ٹھیک ہے ایشارٹ فنل ایڈریس ریڈ ان دے ٹرمبلنگ وائس بائی لیری یعنی کہ ایک چھوٹی سی جنازے کی تقریر جو کہ لیری نے کی تھی اپنی کامتی ہوئی ہوتا ہے جنازہ اور ایڈریس ہوتا ہے تقریر کرنا ٹرمبلنگ ہوتا ہے کامتی ہوئی اور وائس ہوتا ہے آواز ٹرمبلنگ وائس یعنی کامتی ہوئی آواز اور اوکیجن ہوتا ہے موقع یعنی یاد رکھے جانے والا یاد رکھنے کے قابل اوکی روجر نے یہاں پہ خرابی اٹھائی خرابی اعتراض کے باوجود بھی انسسٹیڈ آن وائگنگ اس ٹیل یعنی کہ وہ اپنی دم ہلانے کی زد پہ کھڑا رہا یعنی جنازے کے کام کے دوران وہ اپنی دم ہلاتا رہا یعنی اس نے یہ کام بند نہیں کیا تو دیکھئے پروٹیسٹ ہوتا ہے اعتراض کرنا یا احتجاج تو دیکھئے اس کے رائٹر ہیں گرین ڈوریل تو یہاں پہ یہ شارٹ سٹوری ہوتی ہے مکمل امید ہے آپ کے سامنے میں آئی ہوگی تو پلیز کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کا کون سا فیوریٹ انیمول ہے اس کا نام بھی کومنٹ سیکشن میں لکھ دینا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے stay tuned